اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا مسئلہ کہ سابون میں کریکس آ رہے ہیں ہر بندہ اپنے طریقے کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہے اور اس پہ وہ پریکٹیکل کرتا رہتا ہے اس کے خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری پروڈیکشن جیسے گرمیوں میں ہوتی ہے ویسے ہی سردیوں میں ہو تو میں آج آپ لوگوں کو کچھ مین پوائنٹ شیئر کروں گا کہ آپ ان چیزوں کو فالو کرو تو یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ تقریبا حل ہو جائے گا اس میں آپ نے سب سے پہلی چیز نوڈلز سوپ نوڈلز کو فالو کرنا ہے اچھی چیز لینی ہے مارکیٹ میں سوپ نوڈلز آپ کو ون نائنٹی اٹھائی سو اٹھائی سو دو سو اسی مختلف پرائیز میں آپ کو لوکل نوڈلز مل جاتے ہیں جب ہم اتنے سستی نوڈلز یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ سابون کے کریکس کا بنتا ہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں میں نوڈلز کے حوالے سے اینڈ میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ جو مین مدہ ہے کریکس کا اس پر توڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہے جنہاں پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اینڈ میں کہ نوڈلز کا کیا کرنا ہے کہ جب سستن نوڈلز آپ کو ملے تو اس میں کریکس کیا سیال کرنے ہیں آپ نے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی ہے کہ جب آپ کو سابون بنا رہے ہوتے ہو فارمولیشن آپ نے لگا لی آپ مکسنگ کرنے لگے ہو مکسنگ میں آپ نے سب سے پہلے فوکس کرنے ہے کہ اگر آپ روٹین میں آپ جسے ہم مچر جالی کہتے ہیں آپ نے اس جالی سے اگر آپ پہلی تین پروسیس کرتے ہو تو آپ نے پانچ کر لینے یا چار کر لینے اس کو بڑھا دینا ہے اس چیز کو آپ فالو کرو گے تو آپ کی کریکس میں کمی آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب سابون نکالنا ہے یعنی جب آپ لونگ بارڈ نکالو گے تب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی ہیٹر کی ٹمپریچر مال کی حساب سے ہونا چاہیئے یعنی آپ نے مال کی پکائی اس طریقے سے کرنی ہے کہ مال اچھی طرح پک جائے اور اس کے بعد آپ پنچ کر کے اس کو آپ پیک کر سکے تو مکسنگ پر زیادہ توجہ دیا نہیں ہے اور اس کے ساتھ جیسے میں نے سٹارٹنگ میں بات کی تھی کہ نوڈلز اگر آپ نے مارکیٹ سے سستے نوڈلز پرچیز کرنی ہے دو سو روپے والے یا دو سو بیس روپے والے یا اڈائی سو روپے والے یا دو سو اسی روپے کیچی والے تو میں یہی پہ سب سے ہلکی کوالٹی کی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس سب سے ہلکا نوڈلز ہیں فار ایکزمپل آپ کے پاس نوڈلز پڑھا ہے دو سو روپے کیچی والا زہر باطل کو ہلکی ہوگا تو آپ نے اس ہلکی نوڈلز کو اچھا سابون کیا سے بنانا ہے اس ہلکی نوڈلز سے اچھا سابون کیا سے بنانا ہے اس کا میں ایک طریقہ اگر آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے اگر پچیس کیجی کے فارمولیشن ہے تو آپ نے دس کلو دو سو روپے یعنی سب سے ہلکا بی گریل جیسے کہتے ہیں سوری ڈی گریڈ ڈی گریڈ جو آپ کا سوپ نوڈلز ہیں نا آپ نے وہ لے لینا ہے دس کلو اور پندرہ کلو آپ نے کمپنی کا کوئی اچھا نوڈلز لینا ہے جو کہ آج کل کے مارکیٹ میں جنوری دوہزار تئیس میں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں آج کل کے مارکیٹ میں جو تین سو پلس میں ریڈ مز رہے اس میں سے کوئی بھی نوڈلز آپ اٹھائیں یا ان کے ساتھ مکسنگ کریں تو یہ آپ کے کریکس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اگر آپ ہلکے نوڈلز یوز کر رہے ہو اکیلے یوز کر رہے ہو تو ذہن میں رکھئے آپ کے کریکس کے مسئلہ مسائل حل ہونا تو دور کی باتیں بڑھتے جائیں گے تو آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے والسلام اللہ حافظ